بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ٹپک ہے پروٹین سٹرکچر اس میں ہم پروٹین کے ڈیفرنٹ ٹائپس آف سٹرکچر کے بارے میں پڑھیں گے فرسٹ آف آل وٹ اس پروٹین پروٹین ایک تھری ڈیمنشمنٹ ایرنجمنٹ ہوتی ہے آف آٹمز کی سپیشلی پولی پپٹائیڈز بانڈ کی اس میں جو ہوتا ہے کہ امائنو ایسیڈ جو ہوتا ہے وہ ایک سپیسیفک سیکھنس بناتا ہے جس سے پروٹین بنتی ہے پروٹین جو ہوتا ہے وہ امائنو ایسیڈ سے بنتے ہیں جو کہ پولی پپٹائیڈ بانڈ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں نیچر آف پروٹین دا پروٹین جو ہوتا ہے وہ تھری ڈیمنشنل سٹرکچر ہوتا ہے جس میں سائز اور شیپ جو ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور اس سے ہی اس کے فنکشن کے بارے میں پتہ لگتا ہے اس کے علاوہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ پروٹین ہائیڈرو فوبک ہے یا نہیں ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی پرائیمری اور سٹرکچر کون سے ہیں اور اس کے اندر کون سی قوالٹیز اور اس کے کون سے فنکشنز پائے جاتے ہیں ٹائپس آف سٹرکچرز میجر طور پر دے آر فور ٹائپس آف پروٹین سٹرکچرز پرائیمری سٹرکچرز سکینری سٹرکچرز ترشری سٹرکچرز اور کوانٹیٹی کوارٹنری سٹرکچرز ہیں فرسٹ آف آل دس ڈائیگرام شو کاری ہے کہ پرائیمری سٹرکچرز میں یہ سیمپل جو ہوتے ہیں پرائیمری ہم سٹرکچرز کہتے ہیں اس میں جب فردر جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا فولڈ یا تھوڑا سا کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے سٹرینری سٹرکچر بنتا ہے اور جو ترشری سٹرکچر ہوتا ہے اس میں وہ بیک بون کے ساتھ فردر ایک دوسرے ساتھ کمبائن ہو جاتے ہیں پروٹین کے ساب یونٹ جس سے یہ کوارٹنری سٹرکچر بھی بنا دیتے ہیں اب ہم انہیں فردر ڈیٹیل سے پڑھیں گے فرسٹ آف آل پرائیمری پروٹین پرائیمری پروٹین جو ہوتی ہے اس میں سیمپل لینئر سیکوینس ہوتی ہے آف آمینو ایسیڈ کی جس سے یہ ایک پولیپپٹائیڈ چینج بناتے ہیں جس سے ہم پرائیمری پروٹین کہتے ہیں اور یہ جو ہوتی ہے یہ پروٹین بائیو سینٹسیز کے پروسیس سے بنتی ہے دیس فگر شو کھا رہی ہے پرائیمری مائنو ایسیڈ میں اس میں یہ ایسے لینئر سے مائنو ایسیڈ جو ہوتی ہیں وہ پپٹائیڈ بان کے ساتھ کمبائن ہو کے ایک پپکون کی ایسے لگتے ہیں کہ جیسے پپکون ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں اور ایک چینج بناتے ہیں سارمکین بان سکینڈری پروٹین سکینڈری پروٹین جو ہوتی ہے اس میں لوکل آئیز طور پر یہ دوسرے کے ساتھ کمبائن ہو جاتے ہیں پولی پرپٹائیڈ چینج نجو ہوتی ہیں وہ بیگ بین کے ساتھ بائن ہو جاتے ہیں اور یہ دو ٹائپ کے ساتھ بائند ہوتی ہیں یہ سایٹ بر سایٹ ایک دوسری کے ساتھ بائند ہو کے بناتے ہیں nut تھرڈ وان ترشری سٹرکچر ترشری سٹرکچر جوتا ہے یہ تھری ڈیمنشنل سٹرکچرز ہوتا ہے جس میں مونو میرک اور ملٹی میرک پروٹین مالیکیول ایک دوسرے کے ساتھ بائنڈ بناتے ہیں اس میں ایچ بونڈ الیکرو سٹیٹک فورس ڈائی سلفائر لینکیج اور وانڈر وال فورسز جوتی ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں جو اس سٹرکچر کو سٹیبلائز کرتی ہیں اس کے علاوہ اس میں جوتی ہے فولڈنگ ہوتی ہے پولی پر ٹائر چین کی فردر جس کے سکینری سٹرکچر سے یہ جوتا ہے یہ ترشری سٹرکچر میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس کی جو مین شیپز ہوتی ہیں وہ فائبرس اور گلوبلر شیپز ہیں دیز آر دا سٹرکچر آف دا ترشری سٹرکچر پروٹینز اس میں بیٹا شیر جو ہے یہ ہمیں دونوں بیٹا اور الفا ہیلیکیز جوتی ہیں یہ ہمیں نظر آ رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہو جاتی ہیں فولڈ ہو جاتی ہیں جس سے یہ ترشری سٹرکچر جوتا ہے وہ بنتا ہے فردر وان جو ہے وہ کوارٹنری سٹرکچر ہے کوارٹنری سٹرکچر جوتا ہے یہ بھی ایک 3 دیمینشن سٹرکچر ہے لیکن اس میں جوتا ہے ملٹیپل سب یونٹ پروٹین کے جوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بائنڈ ہوتی ہیں اور فیٹ ہو کے ایک سٹرکچر بنا دیتے ہیں جس کو ہم کوارٹنری سٹرکچر کہتے ہیں یہ جو ہوتا ہے یہ نون کوپلینٹ انٹریکشن اور ڈائی سفائیڈ بائنڈ کے ساتھ مل کے جوتا ہے یہ ایک سٹرکچر بناتا ہے جو کہ جو کہ بہت زیادہ سٹرکچر ہوتا ہے اس کو ہم کوارٹنری سٹرکچر کہتے ہیں یہ سپیشیل ارینجمنٹ ہوتی ہے اور دیس سب یونٹ کی ویڈ ریسپیکٹ تو ایچ اوڈر اس نوان ایز ایک کوارٹنری سٹرکچر تھانکس فور وچنگ آور ویڈیو